یہ سات سو ادھر تین ہزار ادھر پچاس تیر انداز ادھر حضور کا رخ انور مدینہ پاک کی طرف تیاری مکمل جنگ کا غانس کہ عالم کفر کی طاقت عورت ہے شراب ہے بد کرداری ہے پیسہ ان کے ذہن میں تفوق اور عروج کیا تھا وہ پندرہ عورتیں دک بجا بجا کے غزوہ عود میں جب آگے بڑھیں تین ہزار پیچھے وہ یہ شیر پڑھ رہی تھیں نحنو بنات تارک آسمان کے تاروں کی بیٹیاں یعنی ہم سرداروں کی بیٹیاں نمشی علن نمارک ہم کالینوں پر چلنے والیاں ہیں ان کا جو سب سے علم بردار تھا اس کا نام تلہ بن تلہ کیونکہ وہ جنت دوزق کو مزاق سمجھتے تھے جب وہ آگے آیا تلہ علم بردار تین ہزار کو کافروں کا لیڈ کرنے والا وہ آیا اس نے چیلنگ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھ کو دوزق پہنچا دے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے قتل کر دے اور مجھے دوزق پہنچا دے خود میرے ہاتھوں سے قتل ہو کر جنت میں چلا جائے انسان پلین کر رہا ہوتا ہے مگر بزار میں اس کا کفن آ چکا ہوتا ہے اس نے پرو لہجے میں یہ مسلمانوں کو جب دھمکی دی کیونکہ میں نے آیت پڑھی اہلِ بیت و صحابہ کی فضیلت آپ وہاں موجود تھے غزوہ حد میں جہاد میں اس کافر علم بردار نے جب یہ دملہ کہا ست سو صحابہ وہ تین ہزار ہاں ہاں بس میرے آقا نے کچھ نہ کہا علی المرتضی شہرِ خدا حیدرِ قدرہ فرمایا ہاں ہاں میں ہوں خدا کی قسم اس کی دھمکی کا جواب شہرِ خدا نے زبان سے نہیں دیا پچھلی کی طرح آئے اور ایک ہی حملے میں اس کو جہنم میں پہنچاتی ہے